ڈارک سرکلز کو ختم کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہائے گائز میرا نام ہے شیرف گن میں کیمسٹ اور سکن کیر ایکسپرٹ ہوں آج ہم ڈارک سرکلز سے بات کریں گے پلس ہم ریویو کریں گے سعید گنی سکن لائف کی ڈارک سرکلز آئی کریم کا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈارک سرکلز کیا ہوتے ہیں آنکھوں کا جو اوربیٹل ایریا ہے یہ سکن ایک تو بہت سنسٹیو ہوتی ہے یہاں جب میلانین پیگمنٹ پروڈیوس ہوتا ہے تو اتنا ایریا بلیک بلیک سا فیل ہوتا ہے اب اس کی مختلف ریزنز ہیں سب سے پہلے ریزن میں یہ سمجھتا ہوں سٹریس ہے جو کہ بالکل نہیں لینا چاہیے اس کے علاوہ سلیپ لیسنس ہے لیک آف سلیپ ہے یعنی ہم نیند پوری نہیں کرتے کم از کم آٹھ گھنٹے ہمیں سونا چاہیے نیند پوری کرنی چاہیے اب لیٹ نائٹ فون یوز کرنا لیپ ٹپ یوز کرنا موویز ٹی وی یہ سب ریزنز ہیں یہ بھی ریزنز ہیں ڈاک سرکلز کی اس کے علاوہ اس کی ایک ریزن اور ہے بھی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی مقدار ہائیڈریشن کی کوانٹی کم ہونا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آٹھ دس گلاس پانی روز پیں گے اب چونکہ سردی کا موسم آ گیا ہے اتنا پانی ہم سردی میں نہیں پیتے اور نہیں پی سکتے ہیں گرمی کے موسم میں پانی زیادہ پیئے ہیں سردی کے موسم میں بھی کوشش کریں جتنی وارٹر انٹیک ہو سکے پلاس اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جو نیچرل ریمیڈیز ہیں جو آپ گھر میں چیزیں ایسی بنا سکتے ہیں ایسے کام کر سکتے ہیں جن سے ڈارک سرکلز کافی حد تک کم ہو جائیں گے اچھا اس کے علاوہ ایک ریزن ہوتی ہے ریزن یہ ہے کہ جو یہ والا آربیٹل ایریا ہے یہاں پہ بلڈ فلو اتنا نہیں ہوتا ٹاکسنز فلش نہیں کر پاتے جس کے باعث بھی یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس پروڈکٹ پہ سعید گنی بلکل بھی منشن نہیں کیا گیا یہ سکن لائف ایک برینڈ ہے یا تو یہ سعید گنی کا ایک سب برینڈ ہے یا پھر انہوں نے افیلیئٹ کیا ہوا ہے سعید گنی کے ساتھ اور سکن لائف والے سعید گنی کے پلیٹ فارم سے اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے اس کے انگریڈینٹ کی تو اس میں تھوڑے سے انگریڈینٹ ہیں لیکن جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتے ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچائیں گے ان میں ایک تو ہائیورونک ایسڈ ہے دوسرا ہے وائٹامن بی تھری نیا سینامائیڈ یا نیا سینامائیڈ اب وائٹامن بی تھری کی بہت زیادہ مزہدار قسم کی پراپرٹیز ہیں سکن کو برائٹ کرنے کے لیے سکن پہ گلو لے کے آنے کے لیے کولیجن پروڈکشن کو بوسٹ کرنے کے لیے اور جو لپڈ بیریئر ہے اسے سٹرونگ بنانے کے لیے اس کے ساتھ جو ڈارک سپارٹس ہوتے ہیں پگمنٹیشن ہوتی ہے ان کو بھی وائٹامن بی تھری بہت اچھے طریقے سے ختم کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہائیورونک ایسڈ ہے بہت اچھا اور لگجری وی آئی پی مویسٹرائزر ہے پلس انٹی ایجنگ کا رول بھی پلے کرتا ہے یہ دونوں انگریڈینٹ اچھے ہیں ڈارک سرکلز کے لیے دونوں مائلڈ ہیں اپنی نیچر میں میں یہ سمجھتا ہوں انگریڈینٹس دونوں اس میں صحیح شامل کیے گئے ہیں اس کی اپلیکیشن اور ٹیکچر مجھے اچھا لگا ہے آپ نے تیبت سنو یوز کی ہوگی پھر لبلی یوز کی ہوگی تقریباً ان سے ملتا جلتا اس کا ٹیکچر اور اپلیکیشن ہے اب سکن پہ اپلائی کرنے کے بعد سکن گریزی فیل بھی نہیں ہوتی کوئی سکن پہ آئیلی فیلنگ نہیں آتی at the same time سکن ہائیڈریٹ رہتی ہے سکن مویسٹرائز رہتی ہے سکن رائے بلکل بھی فیل نہیں ہوتی اور تھوڑی سی ننی منی سی ہلکی سی وائٹ کاسٹ آئے گی بلکل نہ ہونے کے برابر جسے آپ اگنور کر سکتے ہیں تو اپلیکیشن اوورال مجھے اچھی لگی ہے ایک مجھے اس میں بڑا بری چیز نظر آئی ہے جو کہ کون میں شامل ہے وہ ہے اس کی فریگرنس اتنی زیادہ فریگرنس ہے اور اتنی سٹرانگ فریگرنس ہے مجھے بہت بری لگی ہے اتنی فریگرنس نہیں ہونی چاہیے ایک انتہائی ضروری بات جو مجھے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتانی چاہیے تھی لیکن ابھی یاد آئی ہے اس لیے ابھی بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے دنیا کی جتنی بھی ارگانیک ہے جتنی بھی نیچرل ہے کچھ بھی ہو جائے آنکھوں میں نہیں جانی چاہیے ہوتے تو سارے کیمیکلز ہی ہیں اب آپ یہ مائن میں یہ کوسچن آئے گا کہ ارگانیک چیز نیچرل چیز وہ کیمیکل کیسے ہیں تو دنیا میں جو سب سے زیادہ پایا جانے والا کیمیکل ہے وہ پانی ہے میری نظر میں کم از کم وہ ایک کیمیکل ہی ہے تو آنکھوں میں جانے سے یہ پروڈکٹ کو رکھیں اور میں ایک ویڈیو بھی بناوں گا نیچرل ریمیڈیز پہ جس سے ہم ڈارک سرکلز پر فینیس کو ختم کر سکتے ہیں اس سے اگلی ہے اس سے اگلی ویڈیو میں بنا دوں گا اس کا جو یوزج ہے وہ ٹوائس ڈیلی ہے صبح اور شام اس کے بارے میں لکھا ہوا دن میں دو ٹائم اور یہ بھی لکھا ہے کہ تین دفعہ اپلائی نہ کریں خیر رات کو اپلائی کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آنکھیں ملتے نہیں ہیں کوئی گرمی کے موسم میں دن کے ٹائم سویٹنگ والا پرابلم نہیں ہوتا سویٹنگ ہو کے بھی کچھ کچھ چیز آنکھوں میں جا سکتی ہے جن کو ایکسیسیب سویٹنگ ہوتی ہے دو مرتبہ استعمال کرنے کا لکھا ہے لیکن آپ جسٹ رات کو ہی اپلائی کریں اور اسی کے ساتھ اس کے ریزلٹس سے بات کر لیتے ہیں میں نے یہ کریم دس دن اپلائی کروائی ہے صبح اور شام اور دس دن کے بعد اس کے زیرو ریزلٹس سامنے آئے ہیں اب میں نے بہت سی پروڈکٹس پر کام کرنا ہوتا ہے میں ایک ہی پروڈکٹ دو ماہ تک استعمال کسی کو نہیں کروا سکتا اور میرے پاس ایک کمنٹ بھی آیا تھا مجھے یاد نہیں مجھے کمنٹ وہ مل گیا تو یہاں پہ میں وہ کمنٹ لگا دوں گا انہوں نے بتایا تھا کہ اس کریم انہوں نے دو کریمز یہ والی یوز کی ہیں انہیں کوئی ریزلٹس نہیں ملا اچھا میں نے یہ کریم پرچیز کی تھی دراز سے میں نے کمنٹ پڑا ایک لڑکی نے کمنٹ کیا تھا کہ میں نے یہ کریم تین دن اپلائی کیا ہے اور مجھے بہت اچھے ریزلٹس ملیاں تو مجھے اس لیے انٹیسیپیشن ہوئی کہ میں دیکھوں کہ ایسی کونسی پروڈکٹ ہے کیسے اس کے ریزلٹس ہیں جو تین دن میں ڈارک سرگلز کو واجہ طور پر کم کر رہے ہیں اس لیے میں نے یہ آرڈر کی تھی اور مجھے یہ 400 سمتن کی ویڈ لیوری چارجز ملی تھی اب مجھے یاد نہیں ہے میں دراز ایپ دیکھ کے یہاں پہ پر پرائس بھی لگا دوں گا تو میرے خیال میں اس میں نیاسین آمائیڈ ہے ہالرونک ایسیڈ ہے دونوں انگریڈنٹس بہت اچھی ہیں لیکن فرمیلیشن بڑی سیمپل ہے اور سیمپل بھی میرا خیال ہے ہونی چاہیے کیونکہ یہ سارا سنسٹیف ایریا ہوتا ہے اتنا سنسٹیف ہوتا ہے کہ ایجنگ کے سائنس سب سے پہلے ہماری آنکھوں کے اردگرد ہی شو ہوتے ہیں جو فائن لائنز ہیں رنکلز ہیں تو فرمیلشن مائلڈ ہی ہونی چاہیے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھا ہے آپ کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریزلٹس آپ کو جلدی ملیں ہفتے میں دس دن میں وہ بھی اچھی بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سلو اینڈ سٹیڈی ونز دا ریس آہستہ آہستہ آپ اس اپلائی کریں میرا خیال ہے کہ ٹو منٹس میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو اس کے ریزلٹس نظر آنے چاہیے لیکن میں یہ پروڈکٹ ٹو منٹ کسی کو بھی اپلائی نہیں کروا سکتا نہ ہی کوئی میرے کہنے پہ دو منٹ یہ پروڈکٹ اپلائی کرے گا کیونکہ میں دیکھنا ہوتا ہے میں نے کہ ریزلٹس کیسے ہیں میں خود دیکھ کے پھر آپ کو بتاتا ہوں تو لانگ ٹرم کے لئے یوز کریں دیکھیں اگر آپ نے کوئی چیز بھی یوز نہیں کرنی دارک سرکل تو بیسے بھی رہیں گے دو ماہ گزر جائیں تین ماہ گزر جائیں چھے ماہ گزر جائیں دارک سرکل تو وہیں رہنے والے ہیں میبھی کچھ زیادہ ہو جائیں تو اگر آپ دو ماہ کوئی چیز اپلائی کر لیں میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ریویو سکن لائف کی ڈارک سرکلز آئی کریم کا امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب مسٹر ہے کوئی بھی آپ کے مائن میں کوئی مائن میں کوئی مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور کوئی مجھے سے یاد آیا کہ اس کے بعد میں ایک Q&A ویڈیو بنا رہا ہوں بہت سے questions آگئے تھے اب آنکھ کا مسئلہ تھا میں سب کو reply نہیں کر سکا تو میں نے کہا کیوں نے ایک سپیک پوری ویڈیو بنا دی جائے تو اس سے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ Q&A کی ہوگی انڈیا سے بھی کمنٹس آئے ہیں پاکستان سے بھی بہت زیادہ ہیں اور ایک دو کمنٹس سعودیہ ریبیہ سے بھی یو اے ہی سے بھی اور یاد نہیں مجھے تو اس کے بعد ایک ویڈیو آ رہی ہے کیمیکل سنسکرین پہ میں وہ کیمیکل سنسکرین ٹرائی بھی کروا رہا ہوں اچھی ہے بائی دا وے اور اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہے وہ ہے نیچرل ریمیڈی ڈارک سرکلز اور پفینس کے لیے جو آئیس کے نیچے پفینس ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی سوجی سی آنکھیں فیل ہوتی ہیں وہ ڈارک سرکلز ان کے لیے وہ نیچرل ساری نیچرل پروڈکٹس ہیں جو آپ گھر پر خود بنا سکتے ہیں تو یہ ویڈیوز آ رہی ہیں کم انگ سون ملتا ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں آپ کو ایک مزی کی بات بتانے جا رہا ہوں کل کیا ہوا میں نے پوری ویڈیو شوٹ کر لی اسی کریم کی سکن لائف کی ڈارک سرکلزائی کریم کے تو پوری ویڈیو شوٹ کر لی اور میں نے کیمرہ بند کر دیا لائٹس آف کر دی جب میں نے میمری کارڈ کو کمپیوٹروں کے ساتھ کنیکٹ کیا اس کی آواز ہی نہیں تھی اس کی ریزن تھی یہ مائک اس میں ایک چھوٹا آسا سیل ہوتا ہے لیتھیم آئین سیل وہ ڈال دیا تو پھر یہ کام کرتا ہے تو تقریباً آٹھ دس ویڈیوز بنانے کے بعد اس بیٹری کی کپیسٹی ختم ہو جاتی ہے تو جب میں نے فوٹیج دیکھی بہت دکھ ہوا آج میں نے بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ یہ ویڈیو شوٹ کی ہے امید ہے اس میں آڈیو آئی ہوگی اب ریکارڈ کر لی ہے اس کے بعد چیک کرتا ہوں اگر اس میں بھی آڈیو نہ آئی تو میں نے اس ٹاپک پہ یہ اس سکرین پہ ویڈیو نہیں بنانی نیکس ٹائم بس یہ آخری دفتہ سیکنڈ ویڈیو اس پہ بنائی ہے امید ہے آڈیو آئی ہوگی تو دیکھتے ہیں